بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہماری ویڈیو ہے انتہائی زیادہ امپورٹن ہے خصوصی طور پر نئے دوستوں کے لیے پرانے دوستوں کے لیے جو ایپی ایس ٹاپک ٹیسٹ پاس کر چکے ہیں ان کے لیے جن کے سی سی وی آئی کا مسئلہ ہے جن کا سی سی وی آئی لیٹ ہو گیا ہے یا جن کا سی سی وی آئی ایشو ہو چکا ہے اب آگے ان کا پروسس جو ہے وہ نہیں کنٹینیو ہو رہا تو آپ لوگ تسلی رکھیں اس ویڈیو کو کوشش کریں لاس تک ضرور واج کریں اور کوشش کریں ان دوست جو ایپی ایس ٹاپک کے ساتھ وابستہ ہے کیونکہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں کمپلیٹ بتاؤں گا کہ آپ لوگوں کا جو اجرا کے بعد سی سی وی آئی ہے وہ کس طرح سے ورک کرتا ہے اچھا ایک چھوٹی سی چیز آپ لوگوں کو سمجھانا چاہوں گا سب سے پہلی چیز جب آپ لوگوں کا اجرا ہو جاتا ہے آپ لوگوں میں سے بہت سارے دوست پریشان ہوتے ہیں کہ میرا دو مہینے ہو گئے اجرا ہوئے لیکن سی سی وی آئی نہیں ہو رہا تو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ آپ لوگوں کا جو اجرا ہے اس کی ویلیڈیٹی مطلب کہ جو اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہے وہ تین مہینے تک ہوتی ہے جب آپ لوگوں کے تین مہینے پورے ہو جاتے ہیں آٹومیٹکلی آپ لوگوں کا اجرا آپ کی آئی ڈی سے بھی ختم ہو جاتا ہے اور آپ لوگوں کا کونٹریک بھی ختم ہو جاتا ہے مطلب کہ تین مہینے کے اندر اندر مالک نے آپ لوگوں کا ہر صورت سی سی وی آئی کروانا ہوتا ہے اور آپ لوگوں کی فلائٹ کا شیڈیور بھی کروانا ہوتا ہے سو فرنڈز اب بات آ جاتی ہے سی سی وی آئی کے حوالے سے کافی سر دوست اس بارے میں پوچھتے ہیں کہ سر سی سی وی آئی ہوتا کیا ہے تو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں سی سی وی آئی کا جو سٹینڈ فار ہے وہ سیٹیفکیٹ فار کنفرمیشن آف ویزا ایشوانس مطلب کہ آپ لوگوں کو کنفرم کر دیا جاتا ہے کہ اب اس بندے کو ویزا دے دو امیگریشن کو یا لیبر کورٹ کو الیٹ کر دیا جاتا ہے یہ بندے کو ویزا دے دو یا میں اس کا سی سی وی آئی جو ہے اس کو جاری کر رہا ہوں سادہ الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ ویزا جاری کرنے کی تصدیق کے لیے ایک سٹینڈ ہوتا ہے آپ کا جو آجر ہے جو آپ لوگوں کا مالک ہے کارکن کے ذریعے پاکستان میں کوریا کے سفارت کنے کو ویزا کے لیے درخواست دیتے ہیں اچھا سی سی وی آئی میں ہوتا کہہ ہے کہ آجر کارکن کے ذریعے پاکستان میں کوریا کا جو سفارت کنہ ہے اس میں ویزا کے لیے درخواست دیتا ہے جو آپ لوگوں کا امپلائر ہے جو آپ لوگوں کا مالک ہے سی سی وی ای کی جو اصل ایکسپائری ڈیٹ ہے جو افیشل ایکسپائری ڈیٹ ہے وہ صرف اور صرف تین مہینے تک یہ ویلڈ ہوتا ہے اس کے بعد یہ خود بخود ایکسپائر ہو جاتا ہے لیکن ابھی جو مجودہ سیچویشن چل رہی ہے مطلب کہ جب سے کرونا آیا ہے اس وقت سے لے کے اب تک پہلے اس کا ٹائم سکس مت کر دیا تھا پھر اب ایک سال کے لیے مزید یہ ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے مطلب کہ آپ لوگ اپنا سی سی وی آئی جو ہے ایک سال تک استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی اس سال دسمبر کے مہینے تک مطلب کہ آپ لوگوں کے ویزا ڈلے ہونے میں کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے کسی بھی وجہ سے آپ لوگوں کا ویزا ڈلے ہو سکتا ہے تو آپ لوگ اس سی سی وی آئی کو ایک سال کے لیے استعمال کر سکتے ہو اچھا ایک اور چیز جو جہاں پہ غور طلب ہے ایک دفعہ ہی آپ لوگوں کا سی سی وی آئی ہے وہ ایشو ہوگا اس کے بعد ایشو نہیں ہوتا اگر فرض کریں آپ لوگوں کا اجراہ کینسل ہو جاتا ہے یا اجراہ آپ لوگوں کا کسی کمپنی سے کونٹریکٹ ختم ہو جاتا ہے بینک ڈی فالٹر ہو جاتی ہے کمپنی بند ہو جاتی ہے نئے سیرے سے نیا آپ لوگوں کا اجراہ ہوگا نیا کونٹریکٹ ہوگا اس پہ پھر علیدہ سے سی سی وی ایشو ہوگا ایسا نہیں ہے کہ ایک بار جو سی سی وی ایشو ہو گیا پھر دوبارہ اس کو ایشو کروا لیں ایسا نہیں ہوتا مطلب کہ ایک ہی کونٹریکٹ میں دو بار اس کو ایشو نہیں کروا سکتے صرف ایک ہی دفعہ آپ لوگوں کا سی سی وی ای جہاں وہ ایشو ہوگا فرض کریں میں کوریا گیا تھا جب فست آئیں تو میرا پہلی دفعہ سی سی وی ایشو ہوا تھا ایک ویزا میں نے پورا کیا اس کے بعد جب میں سیکنڈ ویزا لے کے گیا تو اس وقت بھی مجھے سی سی وی ایک ہی ایشو ہوا تھا یعنی کہ دو ویزوں پہ دو دفعہ میں نے استعمال کیا تھا اس سے زیادہ ایک ویزے پہ آپ لوگ ایک ہی دفعہ استعمال کر سکتے ہو اور زیادہ استعمال نہیں کر سکتے ہیں اب بات آ جاتی ہے سی سی وی لیٹ ہونے کی سب سے بڑی اور اہم وجہ آپ لوگوں کی طرف سے ہوتی ہے مطلب کہ آپ لوگوں کا پاسپورٹ جو ہے اس کی ویلیڈیٹی اس کی ایکسپائری ڈیٹ جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے دو تین مہینے چار مہینے اس کی ایکسپائری ڈیٹ رہتی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ لوگوں کا سی سی وی آئی ہنڈر پرسنٹ یہ چیز شور ہے کہ لیٹ ہو جاتا ہے اور زیادہ تر یہ جو لیٹ ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کے پاسپورٹ کی وجہ سے لیٹ ہوتا ہے کوشش کریں جب بھی آپ لوگ اپنا جو بروسٹر سمیٹ کروائیں آپ لوگوں کا پاسپورٹ دو سال کے لیے کم از کم ویلڈ ہونا چاہیے اور فرنڈز یہاں پہ ایک اور چیز غور طلب ہے آپ لوگوں کا جو ویزا ہے وہ سی سی وی آئی کے بحاف پہ ایشو ہوگا یہ نہیں ہے کہ سی سی وی آئی آپ لوگوں کا نہیں ہوتا آپ لوگوں کا ویزا ایشو ہو گیا ہے ایسا نہیں ہو سکتا آپ لوگوں کا جب سی سی وی آئی ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد اگلا پرسج ہے وہ مالک ویزا کے لیے اپلیکیشن دیتا ہے مطلب کہ آپ لوگوں کا ویزا سمیلیں پھر کنفرم ہو جاتا ہے اس میں بھی کچھ کہہ لیں کہ دیری ہو سکتی ہے لیکن ٹینشن والی کوئی بات نہیں آپ لوگ پسلی رکھیں جب آپ لوگوں کا سی سی وی آئی ہو گیا ویزا لگ گیا جب ویزا لگ جاتا ہے تو پھر آپ لوگوں کا سی سی وی آئی ہے اس کے ساتھ لنک ختم ہو جاتا ہے مطلب اب آپ لوگوں کا جو کام ہے وہ آگے جو شیڈیور ہے وہ فلائٹ کا ہوتا ہے اچھا سی سی وی آئی مزید اور کس وجہ سے ڈلے ہو سکتا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں مالک کی وجہ سے بھی ڈلے ہو سکتا ہے فرض کریں دو مہینے گزر گئے ڈائی مہینے گزر گئے ہیں آپ کے اجرا ہوئے آپ نے ٹریننگ کر لی ہے کونٹریکٹ سائن کر لیا ہے سب کچھ ہو گیا ہے لیکن آپ لوگوں کا جو مالک ہے اس کو پتہ ہی نہیں وہ اننون بندہ ہے وہ فرس ٹائم فارنر رکھ رہا ہے اس وجہ سے وہ سی سی وی آئی کی طرف جاتا ہی نہیں ہے پھر لیور پورٹ والے اس کو اگاہ کرتے ہیں کہ یہ بندہ آپ کو چاہیے یا نہیں چاہیے تو اس کا ہم سی سی وی آئی جو ہے اس کو جاری کر رہے ہیں تو پھر آپ لوگ کا سی سی وی آئی جو ہے اس طرح سے بھی ہو جاتا ہے مطلب کہ موسٹ آف ٹائم مالکوں کو اس کا الہم بھی نہیں ہوتا یا بیزی ہونے کی وجہ سے یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ورکر ان کی کمپنی میں کام کر رہا ہے جس کی جگہ پہ آپ لوگوں کو وہ ریپلیس کر رہے ہیں اس کا ٹائم ڈیوریشن ابھی مہینہ دو مہینے باقی رہتا ہے ویزا ختم ہونے کا تو وہ پھر اس چیز کا بھی ویٹ کرتے ہیں کہ یہ بندہ جیسے ہی یہاں سے جانے لگے دو چار دن ہفتہ پہلے جانے سے ہفتہ پہلے ہمارا جو ورکر ہے نیو وہ آ جائے تو اس طرح کر کے پھر آپ لوگوں کا جو سی سی وی آئی کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جاتا ہے اور باقی ایک اور چیز یہاں پہ گور طلب ہے کہ سی سی وی آئی کی ایکسپائری ہو جاتی ہے میری خیال میں ایکسپائری نہیں ہوتی ایک سال تک یہ ابھی دسمبر کے مہینے تک آپ لوگوں کا چل سکتا ہے لیکن یہ ظاہری بات ہے تین مہینے کے بعد یہ ایکسپائر ہو جاتا ہے لیکن اس تین مہینے کے اندر اندر آپ لوگوں کو پوریا جانا ہوتا ہے سو فرنڈز ایک اور بھی ریزن ہو سکتی ہے آپ لوگوں کا سی سی وی آئی لیٹ ہونے کی جب آپ لوگوں نے فرس ٹائم جسٹیشن کے وقت یا پیپر پاس کرنے کے بعد یا جوب روستر سب میٹ کرتے وقت کوئی تصویر لگائی تھی جو آپ لوگوں کی پریویس سکس منت کی تصویر تھی آپ لوگوں کا جوب روستر گزرے ہوئے ایک سال یا ڈیڑھ سال ہو گیا ہے اب آپ لوگ جو تصویر ان کو پروائیڈ کر رہے ہو تو آپ کا اجراہ ہو گیا ہے تو اس وقت آپ لوگ نیو تصویر اس کو دے رہے ہو تو ڈیڑھ سے دو سال کے اندر انسان کی شکل میں کافی ساری چینجز آ جاتی ہیں ہیلتھ میں بھی چینجز آ جاتی ہیں تو اس وجہ سے بھی آپ لوگوں کا سی سی وی آئی جو ہے وہ لیٹ ہو سکتا ہے مطلب کہ وہ پھر آپ لوگوں کی تصویر کو پہلے والی کو اور موجودہ والی کو بھی میچ کرتے ہیں آپ کا سارا ڈیٹا جو ہے اس کو بھی میچ کرتے ہیں پھر جا کے اس چیز کی تصویر کرتے ہیں کہ آیا کہ اس بندے کو سی سی وی آئی ایشو کرنا ہے یا نہیں کرنا اچھا اس کے ایک حال میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جب آپ لوگ اپنا فرس ٹائم جو بروس تو سمیٹ کرواتے ہوں میں بارہ دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ کوشش کریں دس سے بارہ تصویریں یا پندرہ سے بیس تصویریں اس وقت آپ لوگ اپنے وائیڈ بیکرونڈ والی بنوا کے رکھ لیں تاکہ آگے چل کے وہ آپ لوگوں کے مزید کام آسکیں مطلب کہ پھر آگے جتنی بھی ڈاکومنٹیشن ہوگی آپ لوگوں کی کوشش کریں انہی تصویروں کو ان ڈاکومنٹس کے ساتھ اٹیچ کریں تاکہ ان کو بندے کو پہچاننے میں اس کا ڈیٹا میچ کرنے میں یا اس کا ہیر سٹائل ہو گیا یا داڑی رکھی ہوئی ہے یا کلین شیف کر رکھی ہے ان چیزوں کو میچ کرنے میں مشکل نہ ہو جس وجہ سے آپ لوگوں کا سی سی وی آئی جو ہے وہ ڈلے ہو سکتا ہے ایک اور ایزن بھی ہو سکتی ہے آپ لوگوں کا سی سی وی آئی لیٹ ہونے کی جب کرونا کا ٹائم تھا اس وقت سسٹم سب کچھ سلو چر رہا تھا جاغز بغیرہ بہت کم تھیں لیکن اب جو موجودہ سین ہے اس ٹائم پہ تقریباً کوریا کی جاغز ہیں وہ پیک پہ جا چکی ہیں مطلب کہ بہت زیادہ وہاں پہ لیبر کی شارٹ فال ہے لیبر کورٹ میں بہت زیادہ رش لگ گیا ہے جس وجہ سے آپ لوگوں کا سی سی وی آئی جو ہے وہ ڈلے ہو سکتا ہے تو وہ ترتیب سے چلتے ہیں ون بائی ون یعنی کہ ایک دو تین نمبر چار ان کو پہلے لیتے ہیں جو بعد میں آئے تھے ان کو بعد میں لیں گے مثلا کہ اس طرح سے ترتیب سے وہ آپ لوگوں کے سی سی وی آئی کو جاری کریں گے تو آپ لوگ تسلی رکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور ہو جائے گا سو فرنڈز ایک اور بڑی وزن بھی ہو سکتی ہے فرض کریں آپ لوگ پریبیئس کچھ سالوں میں کبھی بھی کوئی زندگی میں موقع ملا ہو آپ لوگ کوریا رہ چکے ہو وہاں پہ کچھ ٹائم یا ساتھ چھ مہینے دو مہینے آپ لوگ اوور سٹیک ازار چکے ہو اس وجہ سے بھی آپ لوگوں کا سی سی وی آئی جو ہے وہ جاری نہیں ہوتا آپ لوگوں کے باقی سارے کام ہو جاتے ہیں اجراہ ہو جاتا ہے سارے معاملات ہو جاتے ہیں لیکن جب سی سی وی آئی کا ٹائم آتا ہے تو آپ لوگوں کا کمپلیٹ ڈائٹا جو ہے ایچ آر ڈی کے سامنے یا لیبر کورٹ کے سامنے کھل کے آ جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے پہلے کوریا میں پھول پاپ رہ چکا ہے لہٰذا اس کو سی سی وی آئی ایشو نہیں کرنا چاہیے ایک اور ریزن بھی ہو سکتی ہے فرض کریں زندگی میں کبھی آپ لوگوں کو موقع ملا ہو آپ لوگوں نے کوریا کے ٹورس ویزا کے لیے اپلائی کیا ہو اپلائی کرتے وقت آپ لوگوں نے بینک سٹیٹمنٹ اپنے پروپٹی کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ اور کچھ اور سپورٹنگ ڈاکومنٹ آپ نے لگائے ہوں جن میں سے کچھ ایک دو ڈاکومنٹس آپ لوگوں کے فیک بھی ہو سکتے ہیں تو وہ ڈاکومنٹ جہیں ان کی جانچ پڑتا ہے جب وہ لوگ کرتے ہیں تو ان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے یہ بندہ صرف ٹورس کے لیے نہیں آرہا یا بندہ جہاں پہ سکپ ہونے کے لیے آرہا ہے تو لہٰذا آپ لوگوں کا پھر اس وجہ سے ویزا ارجیکٹ ہو جاتا ہے یہ ریزن بھی ہو سکتی ہے مطلب کہ پھر جب آپ لوگ دوبارہ ای نائن ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہو اچرا ہو جاتا ہے لیکن پھر آپ لوگوں کا سی سی وی آئی جو ہے وہ فس جاتا ہے تو یہ مین ریزن بھی ہو سکتی ہے باقی فرنڈز آپ لوگوں کو سمجھ آگے کہ آپ لوگوں کا جو سی سی وی آئی ہے وہ کس طرح سے برک کرتا ہے مطلب کہ سی سی وی آئی کا سارا دارمدار آپ لوگوں کے مالک پہ ڈپینڈ کرتا ہے جو لیبر کورٹ ہے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے مالک اپروول دے گا مالک ان کو یس کرے گا تو وہ آپ لوگوں کا سی سی وی آئی جہاں وہ جاری کر دیں گے اگر مالک کسی وجہ سے کام کی مصروفیت کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے ڈلے کر رہا ہے تو پھر آپ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ نے ڈاکومنٹ پروپر پروائیڈ کریں بلکل صحیح پروائیڈ کریں پاسپورٹ کی ایکسپائری ڈیر چیک کریں ہر چیز چیک کریں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگوں کا سی سی وی آئی بہت جلد ایشو ہو جائے گا آخر میں نیک دعا کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں اللہ پاک آپ سب دوستوں کی دلی مرادیں پوری کریں آپ سب دوستوں کی پریشانیاں تکلیفیں مصیبتیں دور کریں انشاءاللہ نیکسٹر کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی مجھے اجازت دے اللہ حافظ